اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تم میں سے کوئی آدمی رمازان کے ایک دن پہلے سے روزے نہ رکھے ایک دن یا دو دن پہلے روزے نہ رکھے مگر یہ کہ اتفاق سے وہ دن پڑ جائے جس میں روزہ رکھنے کا کسی آدمی کا معمول ہو تو وہ شخص اپنے معمول کے مطابق اس دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے رویت ہے انہوں نے فرمایا کہ جس آدمی نے شک والے دن کا روزہ رکھا اس نے پیغمبر خدا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی شک والے دن سے عزیز طلبہ مراد وہی دن ہے جس کے بارے میں شک ہو کہ یہ شاید رمضان کا دن ہو شابان کا چاند دیکھا تو صحیح اپنا معذرت شابان کی انتیس کو چاند دیکھا رمضان کے لیے کہ شاید کل رمضان کا روزہ ہو لیکن چاند نظر نہ آیا مطلع پر عبر یا غبار ہونے کی وجہ سے تو اگلے دن کے بارے میں شک ہوتا ہے تو یہاں وہی مراد ہے حضرت انس رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تساہروا فین فی السحور براکتن سہری کھایا کرو کیونکہ سہر میں برکت ہے اس کی وجہ سے ایک تو روزہ دار کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور دوسرا دینی پہلو یہ ہے کہ اگر سہری کھانے کا رواج نہ رہے تو اس کا خطرہ ہے کہ عوام اسی کو شریعت کا حکم یا کم از کم اولا یا افضل سمجھنے لگیں گے اس طرح شریعت کی مقرح حد میں بڑا فرق پڑ جائے گا ان عمر بن العاصی رضی اللہ عنہ قال حقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن عاصی رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسْلُمَا بَيْنَ سِيَامِنَا وَسِيَامِ اَحْلِ الْكِتَابِ اَقْلَةُ السَّحْرِي حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور احلِ کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سہری کھانا ہے مطلب یہ ہے کہ احلِ کتاب کے ہاں روزوں کے لئے سہری نہیں ہے اور ہمارے لئے سہری کھانے کا حکم ہے عن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ قَالَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرت رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ اللَّهُ تعالیٰ اللَّهُ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَحَبُّ عِبَادِ اِلَيَّ اَعْجَلُهُمْ فِطْرًا کہ بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزے کے افطار میں جلدی کرے یعنی غروبِ آفتاب کے بعد بلکل دیر نہ کرے عن سہل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ قَالَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا اَجْلُهُمْ فِطْرًا جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ اچھے حال میں رہیں گے مطلب یہ ہے عزیز طلابہ کہ غروبِ آفتاب ہونے کا جب یقین ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کی جائے اور سہری میں تاخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح و صادق سے بہت پہلے سہری نہ کھا لی جائے بلکہ صبح و صادق کا وقت قریب ہو تو اس وقت سہری کھانی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول اور دستور مبارک یہی تھا انہوں نے بھیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کھائی ثم قاما پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوئے کل تو میں نے عرض کیا کم کانا بین العذان والسحوری سہری کھانے اور فجر کی عذان کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے یا کتنا وقفہ رہا ہوگا کل تو ہاں یہ ہو گیا اس کے بعد قالا انہوں نے کہا قدر و خمسین آیتا پچاس آیتوں کی تلاوت کے بقدر عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قالا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی السومی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سری ویعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے سوم ویسال سے فقال له رجول جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے ارز کیا انہ کا تو واسلو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سو میں ویسال رکھتے ہیں قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيُّكُمْ مِتْلِ کون ہے تم میں سے میرے جیسا انی ابی تو میں رات گزارتا ہوں یُتِعِمُنِ رَبِّ وَيَسْكِينِ میرے رب مجھے کھلاتا ہے پھلاتا ہے مطلب یہ ہے مجھے عالم غیب سے غزہ ملتی ہے اس لیے اس معاملے میں اپنے کو مجھ پر قیاس نہ کرو عن نبی سعیدن الخدری رضی اللہ تعالی عنہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقولو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا تواصلو تم لوگ سو میں وصال نہ رکھو فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلَ حَتَّ السَّحَارَ حَتَّ السَّحَارِ اور جو کوئی سو میں وصال رکھنا ہی چاہے تو بس سہر تک رکھے مطلب یہ کہ سہر سے سہر تک تقریبا چوبیس گھنٹے کا قَالُو صحابہ نے ارز کیا فَأَنَّكَ تُوَاصِلُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سو میں وصال رکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَسْتُوْ قَحَيَاتِكُمْ میرا حال تمہارے جیسا نہیں ہے انہی ابی تو بے شک محرات گزارتا ہوں لی مُتِعِمُنْ يُتِعِمُنِي وَسَاقِنْ يَسْتِينِ کہ ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا مجھے پلاتا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سو میں وصال میں خاص کر رات کے عقاد میں اللہ تعالیٰ کا جو خاص الخرق قرب حاصل ہوتا تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور قلب کو وہ طاقت اور طوانائی ملتی تھی جو کھانے پینے کے قیم مقام ہو جاتی تھی یہ بعض حضرات نے یہ سمجھا ہے ان سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس چاہیے کہ وہ خجور سے افطار کرے پس اگر وہ خجور نہ پائے تو پانی پر افطار کرے فَإِنَّ الْمَا تَحُورٌ پس بے شک پانی پانی کو اللہ تعالیٰ نے تحور بنایا ہے اس طرح افطار کرنے میں ظاہر اور باطن کی تحارت کی نیک فالی بھی ہے خجور چونکہ آلِ عرب کے ہاں بہترین غیظہ تھی اور آسانی سے مل جاتی تھی اور غرابہ فقرابی اس کو کھاتے تھے اس لیے یہ فرمایا عَنْ عَنَسِن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُفْتِرُ قَبْلَ أَن يُسَلِّيَ عَلَى رُتَبَاتٍ حضرت عَنَس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند ترخ حجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے فَاِلَمْ تَقُنْ رُتَبَاتٌ فَتُمَيْ رَاتٌ اگر ترخ حجوریں بروقت موجود نہ ہوتی تو خوش حجوروں سے افطار فرماتے تھے فَاِلَمْ تَقُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ حَسَوَاتٍ مِّمَّائِن اور اگر خوش خجوریں بھی نہ ہوتی تو چند گھوٹ پانی پھی لیتے تھے عَنْ مَعَزِ بِنِ زُحْرَاتَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عَنَّهُ بَلَغَهُ عَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم مَقَانَ اِذَا اَفْطَرَ حَسْرَتْ مَعَزْ بِن زُحْرَةَ تَعْبِي رَعِمَهُ اللَّهِ سَنْ لِوَيْتَ ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تھے تو کہتے تھے اللہم لَكَ سُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ اللہم لَكَ سُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ اے اللہ میں نے تیرے ہی واسطے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا عَنْ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کَانَ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا افْطَرَ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے قالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے زہب زہب از زیماؤ وَبْتَلَّتِ الْعُرُوكُ پیاس چلی گئی اور رگتر ہو گئی وَثَابَتَ الْعَجْرُ اِنشَاءَ اللَّهُ جی پہلے کیا عرض کیا ہے رگیں تر ہو گئیں آگے دیکھیں اور اللہ نے چاہا تو عجر و ثواب قائم ہو گیا یعنی پیاس اور خشکی کی جو تکلیف ہم نے کچھ دیر اٹھائی ہے وہ تو انتظار کرتے ہی ختم ہو گئی وہ تو افطار کرتے ہی ہاں جی وہ تو افطار کرتے ہی ختم ہو گئی اور انشاءاللہ آخرت کے لحاظ سے عجر و ثواب اللہ تعالی نے ثابت اور قائم کر دیا عن زید بن خالد رضی اللہ تعالی نے حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی نے سری ویعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جس کسی نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا یا کسی مجاہد کو جہاد کا سمان دیا تو اس کو روزہ دار اور مجاہد کی مثل ہی ثواب ملے گا اللہ تعالی کے کریمانہ قوانین میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ کسی نیک عمل کی ترغیب دینے والے اور اس میں مدد دینے والے کو بھی اس عمل کے کرنے والے کا سواب اللہ عطا فرماتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی ان احادیث پر صحیح صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ